اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے درخت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے مگر آج کا امتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتا حدیث کی متعدد کتابوں میں صحیح سندوں کے ساتھ مروی ہے کہ حضرت سید القنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے دورانے سفر ایک دیاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلا کر فرمایا تم کہاں جانا چاہتے ہو اس دیاتی نے کہا میں اپنے گھر جا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر جا رہے ہو تو ہمارے پاس سے ایک خیر کی بات لے کر جاؤ اس دیاتی نے کہا وہ کون سی خیر کی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ شہادت کے یہ الفاظ سنا دیئے اشہاد أن لا إلہہ إلا اللہ وحدہ لا شریک لہو وأن محمد عبدہ ورسولہ سبحان اللہ اشہاد أن لا إلہہ إلا اللہ وحدہ لا شریک لہو وأن محمد عبدہ ورسولہ ترجمہ تم اس بات کی شہادت دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی ساجی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس پر اس دیاتی نے کہا اس کی سچائی پر کون گواہی دے گا اس پر اس دیاتی نے کہا کہ اس کی سچائی پر کون گواہی دے گا وہاں سے کچھ دوری پر وادی کے کنارے ایک درخت تھا آقائے نامدار تائدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درخت شہادت دے گا آقائے نامدار تائدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درخت شہادت دے گا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو اپنے پاس بلایا تو وہ درخت زمین پھارتا ہوا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کلمہ شریف کی تین مرتبہ شہادت دی اس کے بعد وہ درخت جیسے آیا تھا ویسے ہی اپنی جگہ واپس پہنچ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ موضع جب اس دیادی نے دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں میں یہاں سے جا کر اپنے قبیلے کے سامنے یہ کلمہ پیش کروں گا اگر وہ لوگ اس کو قبول کریں گے تو میں ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اور اگر وہ لوگ قبول نہیں کریں گے تو میں اپنے قبیلے کو چھوڑ کر اکیلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ ہی کے ساتھ رہوں گا جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر 292 حدیث نمبر 5636 جزاک اللہ گیارہ بارہ سن دو ہزار چودہ اللہ اکبر